انگور کو خوشک کر کے کشمش حاصل کی جاتی ہے عام طور پر اس کو خوشک میوے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن مختلف کھانوں کو مزے دار بنانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میوے کا شمار ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے اس میوے کی رنگت سیاہ، سبز، اگولڈن ہو سکتی ہے کشمش میں بہت سے غزائی اجزاء شامل ہیں جو اس کی افادیت کو بڑھاتے ہیں ان غزائی اجزاء میں آئرن، پوٹاشیم، کاپر، مگینز، ویٹامن بی چھے اور فائبر شامل ہیں جبکہ یہ خوشک میوہ انٹی آکسیڈنٹس اور الیکٹرولائٹس سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور دوسرے خوشک میواجات کے مقابلے میں اس میں انٹی آکسیڈنٹس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی البتہ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال مفید ہونے کے بجائے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اس بات کو من نظر رکھنا چاہیے کہ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے کشمش کو کیسے استعمال کرنا چاہیے طبی ماہرین کے مطابق رات کو کشمش بھگونے اور صبح اٹھ کر نہار منح استعمال کرنے سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں رات کو کشمش کے پندرہ سے بیس دانے لے کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر کشمش کھا لیں اور پانی استعمال کر لیں کچھ ماہرین کے مطابق صبح کشمش کھانے اور اس کا پانی استعمال کرنے سے جسم کو ضروری منرلز اور ویٹامنز ملتے ہیں جس سے سارا دن جسم توانا اور چوکس رہتا ہے اس طرح سے کشمش کو استعمال کر کے مختلف طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے مختلف بیماریوں سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے نمبر دو وزن میں کمی کشمش چونکہ قدرتی شکر سے بھرپور ہوتی ہے اس لیے یہ جسم کی چینی کی مطلوبہ طلب کو کم کرتی ہے یہ طلب کم ہونے سے بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے جس سے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے تاہم جلدی سے وزن کم کرنے کے لیے کشمش کو زیادہ مددار میں استعمال کرنا مفید نہیں ہے نمبر تین ہائی بلڈ پریشر میں کمی یہ خوشک میوہ پوٹیشیم سے مالا مال ہے جو جسم میں موجود نمکیات کی مقدار کو متوازن کرتا ہے جسم میں موجود نمکیات کی مقدار متوازن ہونے سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے پانی میں بھیگونے کے بعد اسے استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والے غزائی اجزاء کی مقدار بڑھتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار مریضوں کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے نمبر چار مردانہ طاقت میں اضافہ زوری کو ختم کرنے کے لیے کشمش کا استعمال نہائیت مفید سمجھا جاتا ہے یہ خوشک میوہ مردانہ طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ سرت انزال جیسے مسائل کو ختم کرنے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتا ہے کشمش خواتین کے جنسی مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے جنسی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ یہ میوہ شادی شدہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے نمبر پانچ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی عام اندازے کے مطابق ایک سو گرام کشمش میں پچاس گرام تک کیلشیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں دوسرے منرلز کی موجودگی کی وجہ سے ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو نہائیت مفید سمجھا جاتا ہے اس میوے کو نہار منحستعمال کرنے سے ہڈیوں کی مضبوطی اور دانتوں کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے بعض اوقات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانتوں اور مسوروں کے مسائل بھی لاہق ہو جاتے ہیں جسم کو مطلوبہ مقدار میں کیلشیم فراہم کرنے کی وجہ سے یہ میوہ دانتوں اور مسوروں کے مسائل بھی ختم کرتا ہے نمبر چھے احازمہ کے نظام میں بہتری کشمش فائبر سے مالا مال ہوتی ہے اور روزانہ اس کو بھگو کر استعمال کرنے سے قبض سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہازمہ کے دیگر مسائل میں بھی کمی آتی ہے ساتھ 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 سات